بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلکہ واسحابکہ یا امام القبلتین بادر حمد و صلات موزز علم ازید سام اور دیگر آشکان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہو احسان ہے شکر ہے کہ اس وحدہو لا شریک نے ہمیں انسان منایا اور پھر انسان ہی نہیں بنایا بلکہ ہمیں مسلمان بنایا اور پھر مسلمان ہی نہیں بنایا بلکہ ہمیں وہ لجبال نبی عطا کیا کہ جس نبی کا امتی بننے کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام واللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کی پاک بارگاہ میں گزارش کرتے رہے کہ مولا ہم سے سب کچھ لے لے مگر اس آخری نبی کا ہمیں امتی بنا دے تو اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پر بڑی ہی کرم نوازی ہے اور اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ لجبال نبی عطا کیا کہ جو سارے نبیوں کا امام نبی سارے نبیوں سے افضل نبی اور اللہ کی نعمتوں کی اگر آپ نے قدر پوچھنی ہے تو اپنے بزرگوں سے پوچھئے اپنے اصلاف سے پوچھئے کہ جنہوں نے ساری زندگی مصطفیٰ کی محبت میں گزاری ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم بزرگوں سے پوچھئے کہ اللہ کی نعمتوں کا مقام کیا ہے حضرت بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ بزار میں گزر رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آگئے بائیزید بستامی رحمت اللہ علیہ رونے لگے تو کسی نے سوال کر دیا کہ اے بائیزید ہم نے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزاری ہے ساری زندگی آپ کے قدموں میں گزاری ہے مگر آج تک ہم نے آپ کو روتے نہیں دیکھا آج رونے کی وجہ کیا ہے تو بائیزید کہتے ہیں کہ آج میں روتا نہ تو اور کیا کرتا آج مجھ سے ایک کتے نے سوال کر دیا تھا کہ اے بائیزید تیری کون سی نیکی تھی کہ اللہ نے تجھے انسان بنا دیا اور میرا کون سا گناہ تھا کہ اللہ نے مجھے جانور بنا دیا کہتے ہیں میں اس ذات پر شکر کر رہا ہوں کہ مولا تیرا ہم پر کتنا احسان ہے کہ تُو نے ہم نے ہی انسان بنایا اور پھر انسان ہی نہیں بنایا بلکہ ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رساد فرمایا کہ لا ان شکر تم لا عزیدنکم کہ او دنیا والو اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کروگے تو لا عزیدنکم پھر تمہاری نعمتیں میں اور بڑھا دوں گا لیکن آگے فرمایا لیکن دنیا والو اگر تم نے میری نعمتوں کے ساتھ انکار کیا میری نعمتوں کا کفر کیا تو پھر سن لو پھر میرا عذاب بہت بڑا ہے تو دوستان زیوہ کار اللہ کی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنے لجبال نبی کی نعمت عطا کی یہ کائنات کی نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے اور اسی وجہ سے خالق کائنات نے قرآن مجید میری ساتھ فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا اب کتنا بلند کیا ایک حدیث قدسی ہے خالق نے پھر فرمایا کہ اذا ذکر تو ذکر تا مائی مصطفیٰ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا ذکر ہوگا جہاں پر یہ دنیا والے میری خدائی کا ذکر کریں گے تو مصطفیٰ تیری مصطفیٰ کے بھی ذکر ہوگے اگر جنابِ والا آزان میں میرا ذکر ہوگا تو ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا اگر کلمے میں میری خدائی کا ذکر ہوگا تو مصطفیٰ تیری مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا اگر آزان میں میری خدائی کے ذکر ہوں گے تو مصطفیٰ تیری مصطفیٰ کے بھی ذکر ہوں گے اور دنیا والوں بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی خالق کائنات فرما رہا ہے مصطفیٰ اگر بندہ مر کر قبر میں پہنچے تو وہاں اگر فرشتے میرا سوال کریں گے تو ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا تو اے مصطفیٰ تیری مصطفیٰ کا بھی سوال ہوگا اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے واللہ اور اسی لیے ہم محمد کی سنہ کرتے ہیں اور ایک دفعہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل تو نے کائنات کو دیکھا کائنات کے حسن و جمال کو دیکھا تو نے جناب عیسیٰ کو دیکھا تو نے جناب موسیٰ کو دیکھا تو نے جناب موسیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا تو نے جناب یعقوب کو دیکھا یعقوب کے حسن و جمال کو دیکھا تو نے کائنات کو دیکھا کائنات کے حسن و جمال کو دیکھا تو نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو دیکھا ان کے حسن و جمال کو دیکھا بتا جبرائیل کائنات میں کوئی مجھ جیسا بھی دیکھا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑے کہا یا رسول اللہ میں نے کائنات کو دیکھا کائنات کے حسن و جمال کو دیکھا میں نے جناب موسیٰ کو دیکھا موسیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا میں نے جناب یعقوب کو دیکھا یعقوب کے حسن و جمال کو دیکھا میں نے جناب یونس کو دیکھا یونس کے حسن و جمال کو دیکھا میں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو دیکھا ان کے حسن و جمال کو دیکھا مگر اے مصطفیٰ اے مصطفیٰ میں نے کائنات میں آپ جیسا کہیں نہیں دیکھا جنہوں نے دیکھا ہے ان سے پوچھئے جنہوں نے دیکھا ہے انہیں پیر محر علی شاہ صاحب کہتے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جان آخا جان آخا کے جان جہان آخا سچ آخا تیر عبدی میں شان آخا وہ جس شان دشانہ سب بڑھیا اور حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے حضور کا حسن دیکھا حضور کا جمال دیکھا حضور کا کمال دیکھا تو آپ نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا آپ فرماتے ہیں کہ با احسن من کا لم ترکتوئینی واجمل من کا لم تلددسا یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت میری آنکھ نے آج تک دیکھا ہی نہیں اور آگے فرماتے ہیں کہ میری آنکھ دیکھتی تو تب کہ یا رسول اللہ آپ جیسا خوبصورت کسی مانے جنہ ہوتا کاننا کا قد خلکتا کما دھسا اور ایک مقام رسول اللہ تک خلکتا مبرام من کلی عیب یا رسول اللہ آپ کو خدا نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے اور ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ کی مرضی سی جناب موسیٰ کو پیدا فرمایا خدا نے اپنی مرضی کے ساتھ جناب عیسیٰ کو پیدا فرمایا اپنی مرضی کے ساتھ جناب یونس کو پیدا فرمایا اپنی مرضی کے ساتھ جناب عیسیٰ کو پیدا فرمایا اپنی مرضی کے ساتھ لیکن جب باری آئی دنیا والو تیرے اور میرے لجپال آقا کی پھر اپنی مرضی کے ساتھ نہیں بلکہ مصطفیٰ کی مرضی مصطفیٰ ہم نے آپ کو اپنی مرضی سے نہیں پیدا فرمایا بلکہ اس طرح پیدا فرمایا جس طرح آپ نے چاہا اور پنجابی کے شاعر نے یوں ترجمانی کی کہ محبوبہ تے نکتہ چننی جڑا کرر تو باز نہیں آندا اصل منافق سنو جانی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے چچا جان ہے یہ فرماتے ہیں جب میرے بتیجے کی ولادت ہوئی تو میں نے چاہا کہ میں بھی اپنے بتیجے کی زیارت کرتا ہوں حضرت عباس کہتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں حضور کے گھر گیا تو میں نے آپ کو بنگوڑے میں پایا حضرت عباس کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جب حضور علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کا جھولہ خود بخود جھولے لے رہا تھا آپ بنگوڑے میں تشریف فرما ہے اور آپ کا جھولہ خود بخود حرکت کر رہا تھا کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوال آپ کی امہ جان جناب حضرت عامنہ سے بوچھا کہ اے عامنہ اس کی وجہ کیا ہے کہ تیرا لال بنگوڑے میں ہے اور بنگوڑے کو ہلانے والا نظر نہیں آتا اور بنگوڑا خود بخود جھولے لے رہا ہے تو حضرت عامنہ کہتے ہیں کہ اے چچا باس جب میں اپنے لال کا جھولہ جھولانا بھول جاتی تھی تو فرشتے آ کر جھولہ جھولاتے تھے فرشتے آ کر میرے لال کو لوریاں سناتے تھے اور حضرت عباس کہتے ہیں میں نے ایک اور منظر عجیب دیکھا کہ آپ کی انگلی اس طرح آسمان کی طرف حرکت کر رہی تھی مہران ہوا کہ پہلے جھولا خود بخود جھولے لے رہا تھا لیکن اب آقا کی انگلی حرکت کر رہی ہے اور پھر کہتے ہیں میں نے آسمان کا چاند کو دیکھا جدر جدر آسمان کا چاند جاتا تھا ادھر دور عامنہ کے لال کی انگلی جاتی تھی میں نے یہ سوال حضور سے بچھا کہ یا رسول اللہ جدر جدر آپ کی انگلی جاتی ہے ادھر ادھر آسمان کا چاند بھی وجہ کرتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے چچا باس تم نے تو ابھی دیکھیں کچھ نہیں چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا میں چاند سے باتیں چاند میرے ساتھ کلام کرتا تھا لوگوں میں چاند کی ساتھ کلام کرتا تھا تو حضرت نے اس ہی منظر کو پیش کیا کہ چاند جھگ جاتا جدر انگلی اٹھاتے محدمیں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اور حضرت شیخ صادی رحمت اللہ علیہ جب آپ نے حضور کا جمال دیکھا کمال دیکھا تو آپ نے اپنی محبت کا اظہار کر دیا حضرت شیخ سعیدی فرماتی ہے کہ بالا غل اولا بے کمال ہی کسفت دجا بے جمال ہی حسنت جمی اوخ سالحی اب چوتھا مصرہ ذہن میں نہیں آ رہا تھا اسی کشم کشم آپ کی آنکھ لگے جب سوے تو خان میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہوا حضور علیہ السلام نے فرمایا سعیدی ذرا ہمیں بھی سنا جو تُو نے ہماری محبت میں شیر لکھے ہیں تو سعیدی پھر تڑپے کہا یا رسول اللہ بالا غل اولا بے کمال ہی کسفت دجا بے جمال ہی حسنت جمی اوخ سالحی اور حضور نے سینے سے لگایا کہا سعیدی پریشان نہ ہو پڑھو سلی علیہ بآلہ سلو علیہ بآلہ اور حضرت سلطان محمود غدنوی یہ کائنات کے بہت بڑے بادشاہ تھے جب یہ بزارِ مصطفیٰ میں پہنچے تو پانی تو رکنا شروع کر دیا مدینہ شہر کی گلیوں میں پنہارہ بن گئے تو کسی نے کہا کہ سلطان محمود غدنوی تُو تو کائنات کا بہت بڑا بادشاہ تھا تُو تو بڑی بڑی سلطنوں کا مالک تھا لیکن آج تُو اور بزارِ مصطفیٰ میں پنہارہ بن کر پھرتا ہے تو سلطان محمود غدنوی نے جب اس بندے کی بار سنی تو آپ نے کہا اوہ نادان تُجھے کیا پتا یہ شینشاہیاں یہ عزتیں یہ کامرانیاں کائنات کے گندے اور بہتہ بزار سے نہیں ملتی یہ صرف بزارِ مصطفیٰ سے ملتی ہے یہ صرف دربارِ مصطفیٰ سے ملتی ہے تو آلہ حضرت پھر بول اٹھے کہا کون دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا اوالا ہمارا نبی سب سے بالا اوالا ہمارا نبی اور غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے قسوں کا سہارا ہمارا نبی حضرت حاطم تائی اس کا سخاوت میں بہت بڑا نام تھا اس کا پوتا حضرت امام حسین کو ملا اور کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے میرے دادے کی کتنی سخاوت ہے تو عضرت امام حسین نے کہا کہ بتا تیرے دادے کی کتنی سخاوت ہے کہتا ہے کہ میرے دادا کی حویلی کے دس دروازے ہیں جو بھی منگتا آتا ہے میرا دادا اسے خیرات دیتا ہے حضرت امام حسین نے کہا کس طرح کہا اگر منگتا ایک دروازے سے آتا ہے میرا دادا اسے خیرات دیتا ہے اگر دوسرے دروازے سے آتا ہے میرا دادا اسے خیرات دیتا ہے اگر سوالی تیسرے دروازے پر آتا ہے تو میرا دادا اسے خیرات دیتا ہے حتیٰ کہ اگر وہ دس دروازوں پر آتا ہے تو میرا دادا اسے خیرات دیتا ہے تو امام حسین نے کہا کہ یہ کیسی سخاوت ہے کہ منگتا ایک دروازے پر آیا تھا تو منگتا دوسرے دروازے پر آیا تھا تو منگتا حتیٰ کہ اس سوالی نے دس دروازوں سے سوال کیا تو منگتے کا منگتا ہی رہا آہ میں تجھے اپنے نانے کی سخاوت بتاتا ہوں میرے نانا کی ایک حویلی تو نہیں ہے مگر ایک کچھی جھمپڑی ہے جو بھی دیوانہ ایک بار سوال کرتا ہے پھر اسے قیامت تک مانگنے کی حاجت نہیں اگر جناب والا ابو بکر آتے ہیں وہ صدیق بن کر جاتے ہیں اگر عمر آتے ہیں وہ فاروق عاظم بن کر جاتے ہیں اگر عثمان آتے ہیں وہ زنورین بن کر جاتے ہیں اگر علی آتے ہیں وہ مولا علی شیر خدا بن کر جاتے ہیں اور اگر حسین آتے ہیں وہ سید سہادہ بن کر جاتے ہیں اور عالی حضرت نے پھر اسی مندر کو پیش کیا کہا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا یا رسول اللہ جو آپ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے وہ نہیں کا لفظ ہی نہیں سنتا اور حضرت عنص بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی دس سال خدمت کی ہے اور کبھی آپ کی بارگاہ سے نہیں کا لفظ ہی نہیں سنا یعنی جس چیز کا میں نے سوال کیا ہے آقا نے مجھے عطا کیا ہے اگر کسی نے علم مانگا ہے میرے آقا نے علم عطا کیا ہے اگر کسی نے دین کا سوال کیا ہے میرے آقا نے اسے دین عطا کیا ہے اگر کسی نے حافظے کا سوال کیا ہے میرے آقا نے اسے حافظہ عطا کیا ہے لوگوں نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہ کیا جود و کرم ہے صحبت ہاں دیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ دنیا والوں ایک سورج ہمارا ہے اور ایک سورج دنیا والوں کا ہے فرماتی ہیں کہ فرق یہ ہے کہ دنیا والوں کا جو سورج ہے اس سورج کی روشنی جس چیز پر پڑتی ہے وہ وقتی طور روشن رہتی ہے لیکن ہمارے سورج کی روشنی جس چیز پر پڑتی ہے پھر قیامت تک چمکتی ہی رہتی ہے اگر جناب والا ابو بکر پر پڑتی ہے وہ صدیق بن کر چمکتے ہیں اگر عمر پر پڑتی ہے وہ فاروق آزم بن کر چمکتے ہیں اگر عثمان پر پڑتی ہے وہ زنورین بن کر چمکتے ہیں اور عالی حضرت پھر بول اٹھے کہاں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے وہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم تو زندہ ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے دوستانے زیوکار اب صرف ہم نے حضور کا جشن نہیں منانا بلکہ حضور کی محبت کو اپنے سینوں میں نافذ کرنا ہے حضور کی محبت کو صرف ہم نے سننا نہیں ہے بلکہ حضور کی محبت کو ہم نے سینوں میں چھپانا بھی ہے سینوں میں اس محبت کو ہم نے جگہ بھی دیلی ہے جنہوں نے محبت کی انہیں خاجہ غریب نواز کرتے ہیں جنہوں نے حضور کی محبت کے ڈنگ کے بجائے انہیں بابا فرید کرتے ہیں جنہوں نے حضور کی محبت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا انہیں بابا فرید و دن گنج شکر کرتے ہیں دوستانے زباکار آئیں اگر مصطفیٰ سے محبت ہے ہر سارا سال ہی مصطفیٰ کی محبت کا جسن منائے سارا سال حضور کی بارگاہ میں درود پڑے دلائل الخیرات یہ چشتیوں کی بہت بڑی کتاب ہے درود کے موضوع پر لکھی ہوئی ہے ان کے لکھنے والے ہیں حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ ان سے کسی نے پوچھا کہ اے سلیمان جزولی آپ نے اتنی بڑی درود پر کتاب کیسے لکھی ہے تو آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا آپ کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا کہتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھنی چاہیی تو ارد گرد پانی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہتے ہیں کہ میں جنگل سے تھوڑا سباہی نکلا تو ایک کمہ تھا میں اس کوئے پہنچا تو کمہ کے ساتھ ایک کسی کا کچھا مکان تھا اور اس مکان پر ایک چھوٹی سی لڑکی کھڑی ہوئی تھی میں نے جب کمہ کے پاس کھڑا ہوا پانی لینے کے لیے تو اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا کہ من انتہ آپ کون ہیں میں نے کہا کہ میں سلیمان جزولی ہوں تو آپ نے اس لڑکی نے کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں کیسے آئے ہیں کہا میری بیٹی میں نے نماز پڑھنی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا ہے تو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے تو لہٰذا اس پانی میں نہ ڈول ہے نہ رسی ہے اس کمہ میں تو ڈول اور رسی کے بغیر پانی نکلنا نممکن ہے تو جب لڑکی نے یہ بات سنی تو آپ نے کہا کہ تم اتنے بڑے عالم ہو اتنے بڑے بزرگ ہو میں نے آپ کی ولایت کے ڈنگ کے پورے مصر میں بچتے ہوئے دیکھے ہیں لیکن آپ کمہ سے پانی بھی نہیں نکال سکتے تو جب حضرت سلیمان جزولی نے اس لڑکی کی بات سنی تو آپ نے کہا لڑکی تیری عمر چھوٹی ہے لیکن باتیں بہت بڑی کر رہی ہیں تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں اس لڑکی نے کہا کہ چچا اگر میں آپ کو کمہ سے پانی نکال دوں تو پھر مجھے مان جاؤ گے تو حضرت سلیمان جزولی کہتے ہیں میں نے مسکرا کر کہا کہ بیٹی تم نکال دو تو حضرت سلیمان جزولی نے اس بیٹی نے اپنے گھر سے تھوڑا سا جھک کر اس کمے میں تھوک دیا اور کہتے ہیں کہ تھوک پانی میں باگ میں گیا تھا پانی پہلے کمے سے پاہی نکلنا شروع کر دیا میں مجھے حضرت سلمان کہتا ہے کہ جب میں نے یہ دیکھا مجھے اب وضو کرنا بھول گیا نماز پر نہیں بھول گی میں نے اس لڑکی کے آگے ہاتھ جوڑے میں نے کہا میری بیٹی تجھے اتنا مقام کیسے ملا ہے تجھے عزت کیسے ملی ہے تو لڑکی نے کہا چچا میں نے اٹھتے بیٹھتے چلتے بھرتے مصطفیٰ پر درود پڑا ہے اللہ نے مجھے یہ بقام داکا تو حضرت سلمان جزولی کہتا ہے کہ بیٹی جس بستی پر تُو نے درود پڑا ہے اسے جانتے ہو تو اس لڑکی نے پھر کہا کہ اتنے بڑے عالم ہو اسے بھی نہیں جانتے تو حضرت سلمان جزولی کہتا ہے کہ میں نے کہا نہیں بیٹی میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں تو اس لڑکی نے کہا کہ اے چچا وہ ایسی ہستی ہے کہ جب وہ جنگل سے گزرتے ہیں تو جنگل کے دریندے بھی اسے سلام کرتے ہیں جب وہ جنگل سے گزرتے ہیں تو جنگل کے پریندے بھی اسے مبارک بات پیش کرتے ہیں اور حضرت امام جلال ادن سیوتی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جنگل کے پریندے مشرق سے مغرب کی طرف اڑے اور دریندے شمال سے جنوب کی طرف اڑے اور جب آپس میں ملے تو کہاو لوگو تمہیں مبارک ہو آج کائنات میں حضور تذکر اب جنگل کے جو دریندے تھے پریندے تھے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جب انہوں نے یہ منظر دیکھا انہوں نے اپنے بڑوں سے پوچھا کہ تم آج اتنی خوشی کیوں کر رہے ہو انہوں نے کہا کہ آج دنیا میں مصطفیٰ تشریف لے آئے ہیں آج دنیا میں لجپال نبی تشریف لے آئے ہیں تو انہوں بچوں نے کہا کہ نبی تو پہلے بھی دنیا میں آئے تھے تم نے اس وقت اتنے خوشی نہیں منائی تھی تو ان بچوں کے جو باپ تھے پریندے انہوں نے کہا کہ وہ نبی صرف انسانوں کے نبی تھے یہ نبی تیرا بھی نبی ہے اور میرا بھی نبی ہے یہ ایسا لجپال نبی ہے کہ جس کو اللہ نے ہر چیز کے لیے رحمت بنا کر بیچا ہے اور حضرت آسم تھٹوی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی میں نے عرض کی یا رسول اللہ ما فریحہ بنا یا رسول اللہ جو آپ کی آمد پر خوشی کرتا ہے اس کے بارے میں آپ کا رد عمل کیا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حاسم میری امت کو بتا دینا جو میری آمد پر خوش ہوتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں جو میری آمد پر خوشی کرتا ہے لوگو میں اس سے خوش ہوتا ہوں یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی محبت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا دوستانِ زیوکار آج ہمیں کسی کو بتانا نہ پڑے کہ میں جنابِ والا مصطفیٰ کا چہنے والا ہوں میں مصطفیٰ کا محب ہوں بلکہ تیری صورت سے سیرت سے پتا چلے کہ وہ دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے وہ دیکھو مصطفیٰ کا چہنے والا جا رہا ہے حضرت بابا فرید و دینکان شکر رحمت اللہ علیہ آپ ایک دفعہ اللہ علیہ کر رہے تھے تو کسی نے کہا کیوں بابا فرید ہم جب بھی تیرے پاس آئے ہیں تو ہر وقت اللہ علیہ کرتا ہے اگر تیرا خدا سے اتنا تعلق مضبوط ہے تو بتا اب تیرا خدا کیا کر رہا ہے تو بابا فرید نے کہا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ میرا اب خدا کیا کر رہا ہے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم اگر میں زمین پر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہا ہوں تو یقینا میرا خدا عرص پر فرید فرید کر رہا ہے کہا کیسے کہا قرآن پڑ اللہ کا قرآن یہ اعلان کرتا ہے فَذْكُرُونِ عَذْكُرُكُمْ وہ دنیا والوں جو میرا ذکر کرے گا میں اس کا ذکر کروں گا آج اگر ہم خدا کا ذکر کر رہے ہیں تو یقینا ہمارا خدا عرص پر ہمارا ذکر کر رہا ہے اور حضرت بابا فریدو دنگان شکر احمد اللہ اللہ آپ کی ماں کے پاس محلے کی عورتیں آئیں انہوں نے کہا کہ فرید کی ماں تیرے بیٹے اور ہمارے بیٹے کٹھے پیدا ہوئے ہیں ہمارے بیٹوں کو جب بھی دیکھیں وہ کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں کبھی وہ گلی ڈڈہ کھیلتے ہیں لیکن تیرے فرید کو جب بھی دیکھیں وہ مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو فرید کی ماں نے کہا محلے کی عورتوں اس میں تنہا فرید کا کمال نہیں کچھ میری بھی محنت شامل ہے کہاں تیری محنت کیا شامل ہے کہاں محلے کی عورتوں میں نے جتنی زندگی فرید کو دودھ بھی دیا ہے کبھی بغیر وضو کے نہیں یہ اس مقدس دودھ کا کمال ہے جو فرید کی رگوں میں گردش کرتا ہے اگر آج ہمارے ہاتھوں میں بھی مصطفیٰ کا قرآن ہوگا ہمارے گھروں میں مصطفیٰ کے ناتوں کی آوازیں آئیں گی تو ہمارے پیدا ہونے والے بچے بھی مصطفیٰ کے غلام پیدا ہوں گے مصطفیٰ کے چاہنے والے پیدا ہوں گے اور حضرت خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کی ماں جب آپ کو حافظ صاحب کے پاس لائی قرآن پڑھانے کے لئے تو حافظ صاحب نے کہا بیٹا پڑھو عوض باللہ کہا یہ مجھے آتی ہے کہا پڑھو بسم اللہ کہا یہ بھی مجھے آتی ہے کہا پڑھو صورت فاتحہ کہا یہ بھی مجھے آتی ہے کہا پڑھو صورت بخرا کہا یہ بھی مجھے آتی ہے کہا پڑھو صورت عالی امران کہا یہ بھی مجھے آتی ہے کہا پڑھو صورت نسان کہا یہ بھی مجھے آتی ہے تو حافظ صاحب نے کہا بیٹا تو پڑھنے آیا ہے یا پڑھانے آیا ہے کتنے پارے یاد ہے تو خاجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ آپ کی چیخ نکلی کہا استاد جی میں نے پندرہ پارے اپنی ماں کی چھولی بھی جن ماں کے ہاتھوں میں مصطفیٰ کا قرآن ہوگا سیرت فاطمہ کی کتابیں ہوں گی سیرت عیسیٰ کی کتابیں ہوں گی سیرت عمر کی کتابیں ہوں گی پھر پیدا ہونے والے بچے بھی مصطفیٰ کے غلام پیدا ہوں گی کسی شاعر نے کیا کہا تھا کہ مزہ تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ گیا ہے کل محشر میں مصطفیٰ کو یہ بتانا نہ پڑے کہ وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے بلکہ تمہاری سیرت سے سورت سے پتا چلے کہ غیر مذہب بھی دیکھ کر کہیں کہ وہ دیکھو مصطفیٰ کا محب جا رہا ہے مصطفیٰ سے محبت کرنے والا جا رہا ہے اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے بھی یہی ہمیں درس دیا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تار کے طرح ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے بزرگوں کی عزت تھی اگر ہمارے پڑوں کی رکھوالی ہوتی تھی تو فرق یہ تھا کہ انہوں نے اپنا تعلق مصطفیٰ سے جوڑا تھا انہوں نے اپنا رشتہ مصطفیٰ سے مضبوط کیا تھا تو دوستانے زبقار آئیں اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی باتیں ہوئیں کیونکہ یہاں پر خطاب تو میرے استاز المکرم فیضی آفتہ فیضان حضور زیاء الامت جناب حضرت شیخ الحدیث علامہ مفتی شہباز حسین چشتی سائد حافظہ اللہ آپ کا خطاب تھا تو انہوں نے مری ڈیوٹی لگائی تو میں ان کا دیا ہوا سبق آپ کو سنا کر جا رہا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وما علیہ اللہ البلاغ المبین